شاک ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا درد منت کش دوار نہ ہوا آمین اپنے پیک کے ٹائم میں جب رفی صاحب کا روش تھا اس وقت اچانک انہوں نے دو مہینے تک کوئی گھرہ ریکارڈ نہیں کیا کوئی فون کو اٹڈ نہیں کیا اور بس ایک کسی ایک ٹاسک میں وہ مہب رہے آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی گریٹ لیجنڈز کے آج کی اس اپیسوڈ میں میں جاوید نسیم اپنے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں اپنا عداب سلام اور نمشہ پیش کرتا ہوں چلیے آج میں آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی پیش کر رہا ہوں صحیح یا غلط جھوٹ یا سچ یہ فیصلہ میں آپ کے چھوٹا ہوں لیکن کہانی ہے رفی صاحب کی بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اپنے پیک کے ٹائم میں جب رفی صاحب کا روش تھا اس وقت اچانک انہوں نے دو مہینے تک کوئی گانا ریکارڈ نہیں کیا کوئی فون کال ریٹنڈ نہیں کیا ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس وقت گانے نہیں مل رہے تھے یا ان کے ریکارڈنگز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فون کال ریسیب نہیں کیا کوئی ریکارڈنگ نہیں کی اور بس ایک کسی ایک ٹاسک میں وہ مہو رہے آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی بتاتا رفی صاحب جب اپنی پیک کے وقت میں ہر طرح کے گانے گا رہے تھے ان گانوں کو گاتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں رفی صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کی آواز میں کوئی ایسا کمپوننٹ ہے جس کو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں لیا گیا آواز کا کوئی ایسا انداز ہے جسے وہ کر تو سکتے ہیں ادائیگی اس کی کر سکتے ہیں لیکن اس ادائیگی کو ان کے اندر سے گھینچ کر کوئی باہر لے کر آنے والا کمپوزر انہیں اب تک نہیں ملا خیام صاحب کی دھنے وہ سنتے رہتے تھے اچانک انہوں نے ایک دن اپنے بھائی حامد صاحب سے کہا کہ خیام صاحب کو کھانے بے بلائیے حامد صاحب نے خیام صاحب کے اس سے ملاقات کیا اور انہیں اپنے گھر کھانے پر بلائیا خیام صاحب آئے کھاتے وقت رفی صاحب نے اچانک ایک بات کہی کہ خیام صاحب آج کس ملاقات کا ایک کارن ہے ایک مقصد ہے خیام صاحب نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اتنا سننا تھا کہ خیام صاحب نے بڑی حیرت سے رفی صاحب کو دیکھا کہ یہ کیا ہوا رفی صاحب اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں یہ تو بہت عجیب سی بات ہے تو خیام صاحب مسکرا پڑے اور کہا کہ بھائی آپ جس عروج پہ ہیں فن کی جس ملندی پہ ہیں وہاں سے اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے فنکار آج کی تاریخ میں بونے نظر آتے ہیں بھلا میں آپ کو کیا سکھاؤں گا تو رفی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے آپ کا انداز سیکھنا چاہتا ہوں جس انداز کے آپ طرز بناتے ہیں اس میں جس طرح کے آواز کا آپ استعمال کرتے ہیں میں آپ سے فنکاری سیکھنا چاہتا ہوں تو خیام صاحب نے کہا کہ چلے میں آپ کی بات مانتو لیتا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے اور یہ شرط بہت ہی سخت ہے کہ آپ میری شرط پائیں گے رفی صاحب نے کہا کہ آپ شرط تو بتائیں تو خیام صاحب نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ریاض شروع کروں گا تو دو مہینوں تک آپ نتو ریکارڈنگ کریں گے اور نہیں کسی کے فون کال کو ریسیف کریں گے دو مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ اپنے کام پہ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں رفی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ رفی صاحب نے خیام صاحب کے انداز کو ان کی کمپوزیشن کے طریقے کو اپنی روح میں بڑھ لیا اور پھر ایسے ایسے نایاب کمپوزیشن کا وجود ہوا اس کی دو ایک مثالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مرزا غالب کی ایک خزت تھی درد میں نتکشے دوا نہ ہوا مین اچھا ہوا پدا نہ ہوا درد من نت کشے دوا نہ ہوا اسی سیریز میں اور بھی کئی خزنیں تھی شوق ہر رنگ رکے بے سر سامان نکلا آپ لوگوں نے ایک بات محسوس کیا ہوگا کہ خیام صاحب کی جو کمپوزیشن ہوتی تھی اس کا جو رنگ ہوتا تھا وہ دوسروں سے بالکل علم ہوتا تھا ایسے بہت سارے کمپوزر اس وقت انڈسٹری میں تھے جن کی اپنی اپنی ایک پہچان تھی اپنا اپنا ایک رنگ تھا جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نوشاد صاحب کی سنگیت میں فوق کرن تھا تو رفی صاحب کی سنگیت میں کھلے پن کا تھا شنکر جی کشن میں شوقی تھی تازکی تھی ایک بہت خوشبو کا احساس ہوتا تھا لکشمی کیان پیارے لال کی دنوں میں ایک اور ہی عدہ تھی اگر ایس جی برمن صاحب کی بات کریں تو رفی صاحب کی محملی آواز کا سب سے خوبصورت استعمال سچین دیو برمن نے کیا اور اسی طرح سے خیام صاحب کا جو انداز تھا اس کی بھی کاپی کرنا بہت ہی مشکل تھا اور ایسے میں جب خیام صاحب نے اپنے دو مہینے رفی صاحب پہ صرف کیے اور جب خیام صاحب کے بتائے طریقے کے رفی صاحب نے خود کو ڈھالا تو آواز کے اس جادوگر میں بلکہ اس جادوگری کی جادوگری میں ایک اور جادو کا اضافہ ہو چکا تھا یوں بھی کوئی رفی صاحب کا مقابل نہیں تھا اور اب تو ایسا تھا کہ بلکل شراب دو آتشا والی بات تھی دو دھاری تلوار والی بات تھی رفی صاحب کے فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے بہت سارے جو سنگر اس وقت موجود تھے ان کا ایک الگ انداز تھا لیکن رفی صاحب کے آنے کے بعد وہ چال بدل گئی وہ انداز بدل گیا اور اگر ہم رفی صاحب کو ٹرینڈ پائیں گے یا نہیں گا پائیں گے خواہ وہ کیل سائگل کیوں نہ ہو سی اے شاکمہ کیوں نہ ہو چی تلکر کیوں نہ ہو لیکن ہر ایک کے بارے میزک ڈائریکٹر کو ان کے انداز کے حساب سے اپنی دونوں کو رکھنا پڑتا تھا لیکن جب رفی صاحب کی بات آئی تو نے جسے قید سے آزادی مل گئی اور انہوں نے جس طرح صرف فضا میں کوئی سانس لیتا ہے کھلی ہوا میں سانس لیتا ہے قید سے نکلنے کے بعد میسے ہی موسیقاروں نے محسوس کیا کہ اب ہم اس قید سے آزاد ہو چکے ہیں اور اب ہم جیسی بھی دون بنائیں جیسی بھی کمپوزیشن بنائیں گے اب ہمارے پاس وہ سنگر موجود ہے جو ہماری کمپوزیشن کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور ہم جس رنگ میں اپنے کمپوزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں مجھے وہی چیز ملے گی تو یہی ہوا کہ رفی صاحب کے آنے کے بعد کلیویکس سنگن کو ایک نیا موڑ ملا ایک نیا انداز ملا ایک نئی راہ ملی جس پہ آج تک کس سنگر چل رہے ہے برحال یہ تھی وہ چھوٹی سی کہانی جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا اور پرگرام کے شروع کرنے سے پہلے میں جو پرگرام آپ کا ہے اور میں جو آتا ہوں تو آپ لوگوں کی خاطر آتا ہوں اس لیے اگر خاندان کی کسی فرد سے تھوڑا سا دھور ہو جائے تو آپ درگزر کر دیتے ہیں تو میں بھی آپ کہیے کہ سب درگزر کر دیا کیجئے کیونکہ ہمیں آپ کی محبت کی بہت سروعت ہے اس دنیا میں یہی تو ایک چیز ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور اگر رفی صاحب کے نام پہ اگر ہم اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں لوگوں تک لے جاتے ہیں اپنا ایک محور بناتے ہیں جس میں صرف محبت کی خوشبو ہو تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل ہمارے کچھ متر ہم سے کچھ خفاظ سے رہنے لگے ہیں ان کے کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ویڈیوز انہیں پسند نہیں آتے کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی کمنٹ میں کچھ ایسے جملے استعمال کر دیتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں گریٹ لیجنٹ پر محض ایک پروگرام لے نہیں آتا بلکہ گریٹ لیجنٹ کے تمام دیکھنے والوں کو میں اپنی فیملی تصبر کرتا ہوں اور جس وقت میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ اپنی کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے باتیں کر رہا ہوں اور باتیں رفی صاحب کی کر رہا ہوں کسی ایک سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور سے پیار نہ جو کلاکار ہیں ان سے محبت نہیں کرتے تو یہ سوچ ان کی غلط سوچ ہے یہ دھار نہ غلط ہے بس اتنا ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہر ایک شخص کی اپنی جگہ ہے اور جو ذرہ جہاں پر ہے وہیں آفت ہے جتنی عزت ہم پرفیس صاحب کی کرتے ہیں اتنی عزت ہم لطا جی کرتے ہیں آشا جی کرتے ہیں کشور جی کرتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر پسند کرنے والے کی اپنی اپنی کچھ پریورٹیز ہوتی ہیں اور ویسے ہی ہمارے ویورز کے اور ہماری جو پریورٹی ہے وہ ہے رفی صاحب ان کی یادیں ان کی باتیں اور ان کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے چلیے آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اب اس کہانی کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ کہانی غلط ہے یا آپ غلط بول رہے ہیں تو میں اپنے دوستوں سے ایک بات یہ کہنا کہانی لے کر آتے ہیں وہ نئی کہانی کہان سے لے کر آئیں گے جو گزری ہوئی باتیں ہیں جو گزری ہوئی یادیں ہیں جن باتوں کا ہمیں پتا چلتا ہے وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں پڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں پیش کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے مل کر جو ہم معلوم کرتے ہیں ایسی باتوں کو لے کر ہم آپ کی میفیل میں آتے ہیں اب ایسے میں کہیں کچھ تھوڑی بہت گتائی کوئی والتی کوئی چوک ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے شما چاہتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک رینڈم ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں کوئی ٹیک نہیں ہوتا دل سے دل کی بات ہوتی اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جو آپ لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں بہت ہوتی کھلے من سے کرتا ہوں